دوستوں فیروز آباد سے ایک بہت ہی زیادہ حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر دوستو چار بہنوں نے ایک یوک کو مل کر اتنا زیادہ لاتھی اور بیلڈ سے پیٹا کہ اس کی موقعی واردات پر موت ہو گئی اتنا ہی نہیں دوستو ان بہنوں نے ایک گھنٹے تک لگتار اس یوک کے پورے شریر پر لاتھی بجاتی رہی آخر کیا ہے پورا معاملہ آئیے سمجھتے ہیں دوستو دراصل اس یوک کا نام بتایا جا رہا ہے کا نام گوپال سنگھ ہے اور جب یہاں پہ مغلے والوں سے پوچھتوچ کیا گیا تو معلوم چلا یہاں گوپال سنگھ ان چاروں بہنوں پہ بہت گندی گندی تپڑیا اور انہیں کئی سالوں سے چھیڑ رہا تھا اگر میں کئی سالوں کے سن سے بات کروں تو قریباً دو دین سالوں سے دوستو بتا دیئے جو چار بہنی تھی ان کے پتا کی ملتی ہو چکی تھی اور یہ چاروں بہنیں بہت ہی محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلا دی تھی ان کا ایک چھوٹا بھائی اور گھر میں بیمار مارے دی تھی لیکن گوپال سنگھ ان کو جہاں کئی بھی دیکھتا ہے ان پہ ابھدر ٹپڑی کرتا اور ایک دن دوستو شام کو جب گوپال سنگھ کھٹیا لے کے گیٹ پر بیٹھا ہوا تھا تو ان بہنوں کے اوپر گندی گندی ٹپڑیاں اور گالیاں دے رہا تھا کہ تب ہی دوستو ان بہنوں کا آپا ٹوٹ جاتا ہے اور یہ سب ہاتھ میں لاتھی لے کے اس کے سر پہ وار کرنا شروع کر دیتی ہیں اور لگتار ایک گھنٹے تک اس کو پیٹتی رہیں جس کے کارنڈس کا موت ہو گیا پھر اس کے شرپ کو پھیک دیا اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پولیس آتی ہے اور اس شرپ کا پوسٹ موٹم پہ بھیجتی ہے اور ان جاروں بہنوں کو ہراست میں لے لیتی ہے اس سیوک کے بہوی کے تحریر پر اب یہاں پہ کرنٹ ٹائم ان میں سے تین نابالک ہے اور ایک بالک ہے پولیس کاروائی اپنی کر رہی ہے پر سوال یہ ہے کہ جب یہ بندہ ان کو چھیڑا تھا تو پولیس کیا گھوڑے بیج کے سو رہی تھی کیا پولیس کا کوئی پرسنل کرتب یا نہیں بنتا کیا ایسے چھوڑوں کو پکڑے اوارال دوستو یہ ہے پوری گھٹنا آپ اپنے اپنی اپنین میں بتائیں اپنے نصار بتائیں کون صحیح ہے کون غلط اوارال دوستو یہ میں آپ کے پر چھوڑتا ہوں اور بھی ایسے یہ خبروں میں بنے رہنے کے لئے سبسکرائب کریں ٹی ایکس ورلڈ انفو